السلام علیکم آئے یوٹیوب کیملی آئے ہوپ آپ صرف ٹھیک ہوں گے اور ہوپ مزے میں ہوں گے جیسے کہ صدیوں آ چکی ہیں اور سب کے جوائنٹس نے پین سر میں درد کمر میں درد یہ سب کا بہت عام ہے سو یہ صدیوں کی صغات ہے علسی کے لڈو یعنی علسی کی پینیاں آپ لوگ بھی اس کو بنائیے اور اس کے خوب قائدے اٹھائیے سو یہ میری ساسما کی ریسپی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اگر آپ لوگوں کو جوائنٹس کا پین ہے تو اس کو بنانا مت بھولیے اور اس کو لازمی ٹرائی کیجئے یہاں پر جی میں نے دو سو پچاس گرام ملسی لی ہے اور دو سو پچاس گرام ہی میں نے ناریل لیا اور اس کو اچھے سے قدوکش کر لیا ہے اور سو گرام ہی ہم نے چاروں ملس لیے ہیں اور ڈیڑھ سو گرام لیے ہیں جی وائٹ یعنی سفید تل اور آپ اس میں کوئی بھی اپنی مرضی کے ڈرائی فروٹس نٹس وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی دو سو پچاس گرام لیے ہیں بادام اور دو سو پچاس گرام لیے ہیں اخروٹ اور ان کو اچھے سے اس طرح سے پیس لینا ہے اور دو سو پچاس گرام ملسی لی ہے تو ایک کلو بیچ میں ڈلے گا آٹا اور آدھا کلو بیچ میں جائے گا گھی اور ایک کلو ہی جائے گا گھڑ اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں آپ بچے بڑھے جوان سب کھا سکتے ہیں اور جن کے نیولی بیبیز ہوئے ہیں جن کا پوسٹ پارٹم چل رہا ہے یعنی چلہ چل رہا ہے وہ بھی اس کو لازمی بنا کر استعمال کریں سو السی کو سب سے پہلے پین میں بھون لینا ہے تب تک اس کو بھوننا ہے سلو فلیم پہ جب تک اس کی اس طرح سے آواز نہ آئے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے بلینڈر میں ڈال کے پیس کے اور اس کا پاورڈر بنا لینا ہے اور یہاں پر جی میں بھون رہی تھی آٹا اور آٹے کو بھی لو فلیم پہ ہی بھوننا ہے اور یہاں پہ چارش پن رہی تھی اس میں ایک کلو گھڑ گیا ہے اور اس میں دو چھوٹے گلاس پانی کے گئے ہیں جب تک یہ پگلتا ہے ہم آٹے کو بھون لیتے ہیں اور آٹے کو تب تک بھوننا ہے جب تک اس میں سے خوشپو آئے اور یہ ہلکا سا کلر چینج کر لیں تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے طاقتور چیز ہے سکول گوئنگ جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی لازمی دیں اور اس کو گرم دودھ کے ساتھ رات کے ٹائم کھائیں یا شام کے ٹائم لیں اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس طرح سے یہ جی چارش بن رہی تھی اور گور پگر رہا تھا تو ساتھ ہی اس میں جی ایڈ کرنا ہے جی آدھا کلو گی اگر دیسی گی ہے تو ویل ان گوڈ اگر نہیں ہے تو کوئی بھی گھی استعمال کر سکتے ہیں اور آٹے میں اس طرح سے جی اپی سی وی ال سی بھی ڈال دینے اور اچھے سے کر لینا ہے مکس اچھے سے چمت چلائے تاکہ آٹے اور ال سی میں کوئی جو ہے گھٹلی یا دانہ نہ رہ جو اچھے سے مکس کر لیں اس کو اور ساتھ یہ دیکھیں جی چارش بھی تیار ہو چکی تھی اور ساتھ ہی سارے ڈرائی فروٹس نٹس جو ہم نے پیسے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر لینے اور اچھے سے اس پاوڈر والے امیزے کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو چارش میں ڈال کے اچھے سے جلدی جلدی جو ہے چمت چلانا ہے تاکہ جو چارش ہے وہ اس پاوڈر کے ساتھ جو ہے مکس ہو جائے اور یہاں پر ماما جو ہے یعنی مریشا سوما جو ہے وہ اس کو جلدی سے مکس کر رہی تھی اور یہ ریسی بھی ان کی ہی ہے اور بہت ہی مزید دار بنتی ہے یہ لڈو تو اس کو آپ نے گرم گرم ہی لڈو کی شیپ دے دینی ہے نارمل سائز کے لڈو آپ بنائیں اگر آپ اس کو گرم گرم شیپ نہیں دیں گے تو یہ پھر اس طرح سے نہیں بن سکیں گے اور یہ اکڑ جاتا ہے یہ امیزہ جو ہے کیونکہ اس میں گھڑ کی چارش جو ڈلتی ہے سو اس طرح سے اس کو بنائیں اور رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ یا شام کی چائے کے ساتھ اس کو لازمی کھائیں اور یہ پروٹین لڈو بھی کہلاتے ہیں بہت ہی مزید دار ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اور مجھے بتائیے گا آپ لوگ مجھے فیڈبیک میں کہ آپ لوگوں کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا آپ لوگوں نے ٹرائی کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ملکہ ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ